اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آج ہی عورت مارچ ہوگا لاہور میں اسلام آباد میں ملک کے تمام بڑے شعروں کے اندر اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کا جو سب سے مین فوکس ہوگا خلیل الرحمن کمر خلیل الرحمن کمر جو کہ پورا سال غائب رہتے اور اس ٹیم ہم پاکستانیوں کو بالخصوص کچھ جذباتی لوگوں کو یہ بہت پسند آتے ان کو بہت غور سے سنتے اور آج کل ان کے بہت سارے انٹرویوز ہو رہے اسی حوالے سے ہم لوگ گف شپ کریں گے پہلا سوال میں اسمان سے کروں گا اسمان کدھر تھے خلیل الرحمن کمر پورا سال آج اچانک سے یاد آگی ہم سب لوگوں کو ان کو ہیرو بنا دیا کہا پڑتے اور اب کیوں ہوں سامنے آگیا کیا ہو رہا ہے سلیم بھائی وہ غائب تو وہ قیم ہی نہیں تھے وہ ڈراما سیریس انہوں نے دیکھے ہم بناتے رہتے ہیں ہم وہ کافی زیادہ ڈراما سیریس میں مشہور بھی ہیں اور ان کا انمار یہ ہوتا ہے کہ آیا کے ریٹنگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ بھی آپ کو دیکھا ہے وہ ایک ایکسپریس نیوز پہ دوسری مصیب چینل پہ اکثر ڈیلی آ رہے ہیں آج کل ان کا مشن ہے ان کا ایک مشن ہے کہ عوام جو ہے نا عوام میں پاکستان میں جو لوگ مذہبی طبقہ ہے اس کو پروگ کیا جائے اور میٹری دور پر ڈسٹرپ کرتے ہیں اور ان کے ڈرامے اگر دیکھیں تو وہ سارے لیبرلزم پہ ہے کبھی آپ دیکھیں اس میں آپ فوکس کیجئے گا یہ بہت بڑی مبردست ہے کہ ان کے ڈرامے توٹلی لیبرلزم پہ موجود ہوتے ہیں اور ادھر مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے کہ آہا ہے کہ انہیں پتا ہے پاکستانی عوام جذباتی ہے ٹھیک ہے ان کے لگاؤ ہے مذہب کے ساتھ اور اوڈرزمارچ کو پرموڈ کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس سے پہلے اور مارچ میں نے بتایا کس چینل پہ چلتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں میں گیا بطورے ریپورٹر جی جی دو سو عورتیں تھی دوہزار اٹھارہ میں 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 پاس ثبوت موجود ہے بلکہ سکرین پہ لوگوں کو ایک شارٹ دکھا آپ کے پاس وہ پروف موجود ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں پنجاز سملی کے باہر دوہزار اٹھارہ کی آپ بات بتا رہے ہیں میں دوہزار گیارہ کی بات بتاتا ہوں دوہزار گیارہ میں بھی ان کے ساتھ کوئی پیچاس سے وہ زیادہ اڑتے نہیں تھی ان کو پرموڈ کرنے والے ہمارا میڈیا دوسرا الیکٹرونک میڈیا اور اس طرح کے لوگ کس طرح کے جس طرح کے انجیوز وغیرہ انجیوز وغیرہ بات کر سکتے ہم جو انجیوز وغیرہ ان کو پرموڈ کرتی ہیں اچھا ٹھیک ہے عورت مارچ کے جو ہے جو عورت کو جو صحیح حقوق ہے اس تو تو بات کرتے نہیں ہے نا یہ تھر میں چلے جائیں بچوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے جو سارے یہ آپ جو کل عورت مارچ میں کب دیکھنا ہے کہ کوئی غریب بچ آئے گا کوئی غریب عورت آئے گی ہم یہ بات نہیں کر رہے دیکھیں عورت مارچ تو کل ہو رہا ہے ہو رہا ہے غلط یا صحیح اس کا فیصلہ عوام کر لے گی ہر بندے کو اس بات کا شعور ہے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے ہم ادھر بات کر رہے ہیں خلیل الرحمان کمر جو کہ ڈراما نویس ہیں ان کا ڈراما پھر سے چل پڑا ہے عوام کی توجہ عورت مارچ میں ہے صرف اور صرف خلیل الرحمان کمر کی وجہ میں آپ سے بات کا متفقہ کرتا ہوں خلیل الرحمان نے سال پہلے اس کی ٹاک شاکوں پر لڑائی ہوئی تھی عورت کے ساتھ مجھے اس کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اس نے ایکشن لیا ضرور ہے ٹھیک ہے اس کو پورا کرے بھی پورا سال گزر گیا اس کے بالے پر کوئی بات چیز نہیں ہے اس کے بعد اب آٹھ مار چاہے گی دوبارہ پھر رینکنگ زیادہ ہو رہی ہے اب انہوں ہو رہا ہے دوبارہ ٹھیک ہے اس کے خلاف باتیں کہا رہا ہے ایسے کہا رہا ہے اس کو چاہیے تھا کہ عملی کام کرتا چاہے کہ مذہبی کارڈ کھیلنے کی بجائے عملی کام کرتا عملی کام اس طرح ہوتا ہے کہ اس پر لٹ درج کرتا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے فاشی کیوں ہو رہی ہے ہم میں بھی پتا چلتا کہ ہمار صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے ٹھیک ہے دو دن باتیں ٹاکشا پہ کر کے ہٹو ہو جانا ٹھیک ہے دکھ سنانا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہ کام نہیں ہے عملی طور پہ کام کرے نا میں نے دونوں بھائیوں کی بات سنی عثمان بھائی کی بھی وقاض بھائی کی اصل بات یہ ہے کہ اس ایشو پہ تو آئی نہیں رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت مارچ کی مذہبی طبقہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے یہ شورت حاصل کرنا چاہتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے عورت مارچ کی حمایت کی ہے اس نے کل جو انٹرویو دیا ہے اس میں کہا ہے کہ مذہبی طبقے کو نہیں نکلنا چاہیے منتاز بھائی ہم نے خود سنے ہیں دیکھے اس نے خود فرم نئی بات سنو نئی بات کوئی بھی مسلمان یہ بات کہے اگر جس کو غیرت ہو خلیل رومان کو صرف اتنا ہی لفظ سہی ہے کہ وہ نعرہ کیا لگاتی ہیں میں آج بھی ایک کلپ سن رہا تھا تو میں خود پریشان ہو گیا کہ یار اس قدر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے نام پر ملک بناو اور ایک عورت اٹھ کر یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی کوئی بھی غیرت مند مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے نا آپ مذہبی لوگ نہ نکلیں ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ اب وہ کل جو انٹریو دے رہا ہے اس میں آپ اندازہ لگائیں یہ اب بات کرتا ہے اسلام کی اسلام کی ایک بات کرتا ہے علاقہ خود وہ جو انہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ خود انجیو کا بندہ ہم تو اس کو برا کہہ رہے ہیں کہ وہ انجیو کا بندہ رہی بات یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگرچہ اس نے پچھلے سال اگرچہ ماروی سلمان کے ساتھ اس کی لرائی ہوئی ہے تو اس کی ذاتی لرائی ہوئی ہے اس پر اگرچہ کسی بزرگ نے اس کو اٹھا دیا کہ بھائی تو اس نے غیرت والا کام کیا ہے تو اس کو غیرت ہونی چاہیے نا آیا اس کے بعد اس نے یہ گرامے ختم کر دیا خود یہ خود عورتوں کے ساتھ بیشتہ نہیں ہے اسمان جو ہے نا اسمان یہ سوشل میڈیا کی مذہبی جماعتوں کے کچھ پیجز وغیرہ چلاتے رہے ایکسپرٹ ایشنیز میں اسمان آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے خرید ورحمان کے سب سے پکے ٹکے فیرم کون سے جماعت کے اشارے سے بتا دے آپ دیبر اور سیکلر ہیں اور اس کے بعد ایک جماعت مذہبی جماعت ہے اس کے کارکون ہے جو اس کو پرموڈ کرتے ہیں ایک جو ہے اللہ کا شکر ہے اس میں میں ان کا خود ہمہتی ہوں جو مذہبی جماعت اس میں میں اس میں آگر ہم کہیں گی وہ گفتگون ہی ہو رہی ہماری لیکن ادر ویس جو اس کے سیکلر اور لیبر ہونے کا ثابت ہونا ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو پروگ کرتا ہے پروگ کیوں کرتا ہے کرنے کا مقصد کیا ہے یہ آج تک لوگوں کو نہیں پتا اس کا ڈراما سیدھے دیکھیں میرے پاس تم میں ہیں اس میں دیکھیں اس کی جو اس کی ایک کی وائف ہے وہ دوسرے کے پاس جاری ہے بڑا اچھا محفید ہے وہ میسی دیکھیں آپ بتائیں وہ سیکلر ازم کے بھی نہیں ہیں اور پھر وہ ماروی سرمز کے ساتھ بیٹھ کے کہہ کہتا ہے کہتا ہے میں اسلام کا سبائی ہوں اس طرح کے اسلام کے سبائی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں اسلامی مائنشٹ کو پرموڈ کرتے ہیں اور پروگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار اس کو پکڑو اس پوائنڈ کو نوڈ کرو اور اس کے اوپر فوکس کرو آپ بتائیں کون لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے ہے تو مذہبی طبقہ یہ آپ مان جائے لیکن میں نہیں کہتا ٹوٹل مذہبی طبقہ ہے بیس تیس پیسد ہم جیسے لوگ بھی ہے جو تھوڑے بہت سکولیج یونیورسٹی جا کے ٹائشائی مہتے ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن مذہبی طبقہ ایک جو تصویریں ان کے جو قائدین کی لگی ہوتی ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ تو ہمارے ہی بندے ہیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں سیدھی بہت ہے لیکن بعد اس ایشو یہ ہے کچھ لوگوں کو ہمارے سے مراد میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے میں یہ یہ اشی بات ہے اگر کہ آپ سلیم بھائی آپ جو ہمیں کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ اگر جو کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی سلیم بھائی آپ نے اچھا کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تو پاک صاف ہو گیا بلکل اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے یا تم نے جو ہمیں سارے کام چھوڑ دی کہ جا تو پھر سارے کام چھوڑ دے یہ ہمارا معمول ہے اس کا ایک یہ ہمارا معمول ہے کہ کوئی بھی بندہ اچھا کام کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ایک رڑکا ہے شہیر سیالوی جس کے باتے میں نے پہلے بھی بات کی اس کے بات میں اسی بات کروں گا اس سے دیکھیں مذہبت کی بات میں نے اس کی کرتا وہ اس سے مذہبت کی یہ نہ کی اس کا لیتا میٹر ہے دیکھیں وہ شہیر سیالوی پہلے اٹھا وہ وزیر ہاں مصری کے بحیر چلا گیا ٹھیک ہے اس نے کیا اتجاج ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں آپ مجھے بتائیں اس کے اوڈرز مارچ کو پرموڈ کرنے میں میں نے پہلے بھی بات کی اسی پوائنٹ پہ دوزہ اور گیارہ اور بارہ تیرہ چودہ میں مجھے مجھے اوڈرز مارچ کہاں تھا جب ان کی ان کی جو لیٹر زندہ تھی آسمہ جانگی ان کی لیٹر تھی وہ لیبرز کی مجھے بتائیں تب اتنا ہی پرموشن نہیں تھی حلیل ورمان آیا اسے کودہ اس نے کا موضوع نہیں ہے اسے پکڑو لوگوں کو پروک کرو اور اسے شہر سیالوی کی بال کرتے ہیں شہر سوالی ٹھیک ہے نوڈوڈو اچھا بندہ ہوگا میں آپ سے میری بائی فیس ملاقات نہیں ہے آذر وائز لیکن اس کا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کے کونٹر کرنے کے لیے اسی دن اسی ٹیم اعتجار رکھ رہے ہیں اعتجار کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں نہیں نہیں یہ آپ کی بات جو نיך اسمان میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ یہ کہنے کو اس کے نہیں رکھنا چاہیے وہ بات کیا کر رہا ہے اگر کے آپ عورت مارد دیکھنا آپ عورت مارد کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے آفیہ صدیقوں کو لے آو یہ آفیہ صدیق کا نام کیوں نہیں لہتی منا مت صلیق پہ不會 بات کر سکتا ہوں اس میں glory شنی ہے خلی ہم نے شام کے عورتوں کی بات کرنی ہے اس نے بات کرنی ہے نا بات کرنی ہے آفیہ صدیقی کو امریکہ میں جب سزا ہوئی تب یہ شہر سیالوی کام پہ تھا تب میں یہ ٹیبل پہ میری بات سنیں دوہزہ گیارہ سے لے کے دوہزہ چودہ پندرہ پریس خراب کے باہر ہمیں اتجاہ کرتے رہے ہیں آفیہ صدیقی کے محض میں یہ ہمیں بتائی کہاں تھا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں حلیزر مہاں کی طرح ہے آپ تو ہمیں پوچھ رہے ہیں ہمیں پوچھ رہے ہیں آپ کو انٹرویل ہو اس میں ہم جو ہے نا خود انوال ہیں اس کو دیکھو اس کے تو براہ چرا کے بات کرنے والے ہم خود ہیں مزے کی انفرمیشن دیتا ہوں تو صبر کریں ماروی سرمت صاحبہ نے ناظرین ایک ٹویٹ کیا اگر میرے پاس مل گئے تو آپ کو دکھا دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جس پہ کلیر کٹ گستاخی کی گئی مازالہ ٹھیک ہے اور اس پہ میں نے تین ویڈیوز بنائی کہ یہ غلط ہے مزمت ہے تم جذبات کو ٹھین پوچھا رہی ہو تمہاری نفرت مذہب سے جو کہ دکھ رہا ہے میں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا ان کی نفرت مذہب سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت بھی خلیل الرحمان کمر مجھے کہی پر نظر نہیں آیا ہاں میں یہ دیکھیں یہ بات موضوع دیکھیں نا سلیم بھائی بات اسی بات پہ ہو رہی ہے یہ بھائی کہہ رہا ہے شہیر سیالوی کہہ رہا ہے میں کہہ تو ٹھیک ہے کرے پر اس دن کیوں کہہ رہا ہے اس کو پرمونٹ کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے آفیہ صدیقی اس سے پہلے یاد نہیں تھی اسے آفیہ صدیقی فوضیہ صدیقی پریس کلاب اسلام آباد میں جاتی رہی ہے اس کے سپرین گونڈ میں کس لگا وہ تب کہاں تھے یہ لوگ آپ وہ تب کر رہا ہے کہ جب عورتوں کے حقوق کا مسئلہ اگر چاہیے کرتے ہیں عورتوں کے حقوق دینے آپ لوگوں کی بات بات ہے تو یہ دیکھا اس بیٹھ سے عورت فریق میں پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ گریلو عورت سے پوچھو آپ کے خیال سے قرید اور رحمان کمر کو اس مارچ کے مہینے میں بالخصوص عورت مارچ کے حوالے سے اس نے حمید کی ہے کیا کرنا چاہیے اس نے ہوتے حمید کی ہے ایک یوٹیو چینل کے اوپر میں اس کا آج انٹرویو دیکھ رہا تھا اس میں حمید کی اس نے اور مارک کے میں اس کے ساتھ ہوں جی اور مارک کے لیے تو اس سے پہلے سامنے کیا نام سامنے کے مجھے بتاؤ میں آپ کو بتاؤں دیکھو میرا تھاں ریس کب سے شروع ہوئی تھی مشرف دور میں ہوئی تھی نا دو بار دوزہ ساتھ آٹھ دوزہ پانچ چاہ چھے پہلی بار جو نا کلمہ چوک پڑھنگامہ ہوا تھا میرا تھا ریس کو روکنے والے اج بھی جو نا ایک تحریک کے جو نا مدد شورا کے ممبر ہیں اچھا میں نام دینا نہیں جاتا وہ ان کی کیادت کر رہے تھے ٹھیک ہے جو نا روکنے والے ہاں روکنے والے انہوں نے ہی رکوایا تھا صحیح ہے دیکھو نا آج بات کرتے ہیں کہ جی مذہبی طبقہ ہے اس کو جو نا اگر جو بات کرے گا تو ان کو شورت ملے گی شورت کی بات نہیں ہے ہمیں حکم آزان دینے کا کہ حق بات کہو منوانا ہمارا کام نہیں ہے اگر کہ ہم گنگے شیطان بن کے بیش جائیں کہ ہم آواز بھی نہ اٹھائیں شاید ہماری آواز سے کوئی تو عورت سنے گی تو پھر کوئی تو دیکھو نا بھی تو آواز اٹھا رہا ہے نا نہیں نہیں وہ غلط اٹھا رہا ہے نا بلا وجہ کی ذاننے بھی اچھی نہیں ہوتی نا بلا وجہ کی ذاننے بھی اچھی نہیں ہوتی نا خلیل الرحمان کی بات جو نا وہ غلط ہے اچھا کہ جب اس نے اب دیکھو نا جب اس کی ذات کا مسئلہ ہے اس نے گالیاں میں نکالی اس کو بلکل نکالی مارنی کو نکالی تھی ٹھیک ہے نا اب جیسے وقال بھائی نے کہا جی پورا سال کدھر تھا اب اس نے اگر چھے یہ بات کیے بھائی کہ ایک مذہبی طبقہ اٹھا ہے شہیر شہر میں مذہبی ہے نا بلکل 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 وہ جی اگر چھے اٹھا ہے تو بجائے اس کی سپورٹ کرنے کہ تو اس کی منفی کر رہا ہے کہ بھائی تمہیں نہیں نکلنا چاہیے مخالبت کر رہا ہے ہم نے خود آپ یہ اندازہ رکھا لے ہم یہ یہ لڑکے نوجوان ساتھ ہیں ہم نے باقاہ دلگرائی کیے سیوری سوسائیٹی کے ساتھ میں جو بیٹھا ہوں ہم نے ساتھے تین سال کس وجہ سے کہتے ہیں یہی انکیاں تھی جن کی وجہ سے ہمیں پانچ سال سزا ہوئی ہم چھے بندے تھے آخری کمنٹ اور خود جو نے خود ہمارے ساتھ تھے جو انہوں نے خود روکا کہ نہیں اب بول کہیں ہم یہ کہیں کہ بھائی اس ٹیم جو ہے نا یہ ان کو جو نا پرموٹ کرنا رہا علوہ کی کرم سے پھر آپ دوسری بات لے لیں آپ بسند کی بات لے لیں آج تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا بسند کس نے رکھوائی کس نے رکھوائی حالانکہ استاد صاحب اس ٹیم اتنے تحریک ہی نہیں تھے لیکن استاد صاحب نے ہر جمعہ ہر جگہ پہ آواز اٹھائی اور آخر ہائی ایک بات کی جاتی ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ پین تھے ان کے موقف یہ تھا کہ کوئی دین کی بات حق کرے اور لیکٹرونس میڈیا پہ بیٹھ کے کرے اور اس کی حمایت وہ ضرور کرتے تھے اس کی پوری لائف پہ نہیں کرتے تھے صرف ایک موقف ہے موقف سے موقف ہے موقف سے موقف پہ ایسے آپ کی اچھا لفظ بول دے کہ ہم آپ کا کہیں گے بھئی آپ نے بہت اچھا لفظ بولا اس کے علاوہ آپ کی جاتی زندگی آت کے اوپر کوئی اس کا رجعہ پر نہیں تھا ملاقات نہیں ہوئی نہیں ہوئی اس میں دیکھو سلیم بھائی آپ نے ساری باتیں انکلوڈ جو ہم کرتے ہیں اس پہ انڈ جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات پہ بعد یہ ہے کہ اس چھے سیالوی کرے چائے حلید و رمان کرے پر حلید و رمان ٹی وی پہ نہ کرے اچھا بھی سپورٹ کریں گے جماعت اسلامی نے مناسر باب سے نکان نہیں رہی بلکل ہم اس کو کیا کہیں گے جماعت اسلامی نے کہا رہی ہے جہاں جو بھی جماعت اسلامی کے جو دو سواب ممتاز بھائی جماعت اسلامی نکار رہی ہے لیکن عملی کر کے نکار رہی ہے نا ٹی وی شوق پہ اچھا لکھا ہے وہ کم نکار رہی ہے ان کی کونسی جماعت ہے ہماری یہ بھی تو بتائیں نا ٹی لپ یہ تو معاہدہ کیا ہوا ہے نا باؤنڈ ہے وہ لوگ وہ کس وجہ سے باؤنڈ ہے نا اس اس معاہدے میں باؤنڈ نہیں ہے وہ معاہدہ انہوں نے فیضہ باظ میں کیا ہوا ہے نہیں نہیں دیکھیں پورے باکستان میں اگر یہ اس طرح کی کچھ کرتے ہیں تو معاہدہ تو ختم ہو جائے گا نا ان کا نا نہیں پورے ٹیسٹ وہ اس میں نہیں آتا نا یہ سیاسی بات آگی نا یہ بات غلط ہے اسمان بھئی بات غلط کر رہے ہیں آپ دیکھیں بات سنیں اس میں میرا آپ کو میں خود بتایا میں طریقہ لبائی کا ووٹر ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ میرے پورے گھر والے میرے خاندان نے ووڈ دیا قبلہ امیر مجاہدین میں نے ان سے نسبت بھی ہے ٹھیک ہے میں سیاسی تلافت ہر بندگی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پورا ٹیسٹ کا موقع ہے اگر آفیہ صزیقی کی بات قبلہ امیر مجاہدین کرتے رہے ہیں اور سب لوگوں کے بات اور سماج کے حوالے سے بھی قبلہ امیر میں جائے دیں بڑی اچھی باتیں کرتے رہے ہیں وہ فوکس دا ہوں ٹھیک ہے ابھی جو جبان کے امیر بنے ہم ان سے بھی ٹویسٹ کریں گے وہ بھی ان چیزوں میں فوکس کریں اور جمعے کے جو پچھا جمعہ بیان جاری کرتے ہیں اس کے اپنے بیان جاری کرتے ہیں شاہد بیان جاری کرتے ہیں شاہد انہوں نے مشاورت کی تو ہاں کے ہم نے ایزاں پیکٹ ہوئے ہیں میں نے ابھی مشاورت کر کے پہلے میں نے ویڈیو دیکھی وہ جو نا ایک چینل والے نے ان کی شورا کے میبر سے علامہ فاروق انحسان سے سوال کی ہے کہ یہ عورت مرد میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بات گول کر گئے تھے گول کر گئے انہوں نے حمایت تک نہیں کی حضرت بھائی جو نکل رہے جناب میں بتائیں جناب میں بتائیں جناب میں بتائیں جناب میں میں نے آپ کو ثبوت دیا تاریخ اللہ بیگ نہیں بھی بنی ہے اب وہ فاروق انحسان صاحب کہاں تھے میں یہ بتا رہا ہوں نا علامہ صاحب امیر المجاہدین کی بات بتا رہا ہوں غیرت کی اسلام کے لیے اور سے نکلتے تھے اور یہ نہیں ہے یہ جو آج بتا رہا ہے نا یہ بھائی نے جیسے کہا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے آپ نے کہا معاہدہ معاہدہ یہ نہیں ہوتا معاہدہ پتا ہے کہ جس محبوب کا ہم نے کلمہ پر آئے نا میرے آقا نے تو ایک عورت کے لیے پورے قبیلے کے ساتھ جنگ چھیر دی ہم گفتگو دوسری طرف لے کے چلے گئے ہیں آج بھی نوجوانوں کو میں یہ ہم نوجوانوں کو یہی پیغام دیتے ہم تینوں یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ اور فکر سے جو ہے نا اس معاشرے کو دیکھیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ زبان سے تو کہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا تو کہیں نا میں تو ایک بات کروں گا سلیم بھائی کے خلیر رحمان صاحب سے بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی عملی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ڈراما ایسا بنائے جیسا ارتقل بنایا ہے ارتقل ڈراما چل رہا ہے نا ٹھیک ہے ایسا ڈراما ایک شائع کریں کہ وہاں کوئی پتہ چلے کہ عورت کے کیا حقوق ہے اسلام کے طریقے سے سارے چیزیں جیسے حقوق ہے ڈراما بنایا ہے اسلام میں طریقے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اتنے محبت اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ کام کر کے دکھائے نا یہ پھر بات تو کہہ گا میرے ریکنگ نہیں ہوئی یہ نہیں ہے ڈراما نہیں چلا وہ لہذا بات ہے ٹھیک ہوں اچھا دیکھیں سلیم بھائی بات میں نے بھائی وہ کاس نہیں ہی اچھی کی میں ان سے یہ حلید ارمان صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو انہوں نے میرے پاس تو ان کا ڈراما بنایا تھا نا اس سے پہلے وہ توبہ کریں اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی ادروائز وہ امنی طور پر جو آنا اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں شیر سیالوی جیسا ہے جو بھی آئے وہ مدان امن میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اگر وہ چاہتے ہیں حلید ارمان صاحب میڈیا ٹاکس اور یوٹیوب ٹاکس کے باہر آنا چاہتے ہیں اور اور مرد حق بننا چاہتے ہیں جو ان کے جذبات ہیں انہیں چاہیے کے روڈ پہ ہیں اور آکے وہ بات کریں اور بری مزے کی بات میں آپ کو یہ بھی آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ شیر سیالوی اکیرہ نہیں ہے جنرل عمید گل کا بیٹا بھی عبداللہ گل بھی ساتھ ہے اس نے بھی حمایت کر دی ہے بھائی نے اس مان بہت اچھی بات کی کہ توبہ کریں توبہ کیسے کرے گا اس نے اس لیے سے پیسے بہت زیادہ کھا لیے توبہ اس کی کام قبول ہوگی مجھے یہ تو بتائے پہلے لیکن یہ بڑی توبہ کیسے قبول ہوگی پہلے دوسرے پیسے کھا بھی نہیں وقاس بھائی توبہ اس کی اس وجہ سے ہوگی اگر وہ چاہتا ہے نا مدین اسلام کا بڑا فیوریبل ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان اسلام دو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں اور اسلام کی بقاہ کے لیے کام کرتا ہوں اسے چاہیے ارتگول جیسے آپ نے پہلے گازی گازی ارتگول گازی جیسا ڈراما بنائے اور اس سے اسی طرح کے کردار بھی ڈھوڑنے اگر وہ اگر دیکھیں پاکستان میں فیلم میں ایک بنی تھی گازی علموں نے شہیر احمد کے نام تھے ٹھیک ہے اب بھی گازیاں نے اسلام زندہ ہے ان کے پر ڈراما بن سکتا ہے اس میں تو کوئی ایشوں نہیں ہے جی ناظرین آپ نے تینوں کی گفتگو سن لی ہے تینوں کی جو رائے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے میں اپنی اپینین دوں گا عورت مارچ کے حوالے سے خلیل الرحمن کمر کے حوالے سے خلیل الرحمن کمر جو کر رہے ہیں ریٹنگ اور مارکٹنگ کے لیے کر رہے ہیں اپنے برینڈ کی پروموشن کے لیے کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ان کو اتنا ہی انس ہے اسلام سے مذہب سے پاکستان سے تو ان دونوں نے جو مشورہ دیا کہ وہ اس کلچر کے اوپر اسلام کے اوپر ارتغل غازی کی مثال دی وہ ٹراما تو آپ نہیں بنا سکتے اس پر بہت زیادہ خرچ آئے گا یا پھر اس سے کم خرچے پر ایک ڈراما بنائیں تو یہ زبردست ہوگا بجائے اس کے کہ آپ میڈیا پر بیٹ کر اور یوٹیوب والوں کو بلا کر ان کو انٹریوز دیتے رہے آپ کا بزنس آپ شروع ہو چکا ہے عورت مارچ شروع ہونے والا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے آپ کی جو بھی رائے ہیں خلیل الرحمن کمر سے متعلق اور ان میں سے کسی سے بھی کوئی اختلاف ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اختلاف کر سکتے اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات پاکستان زندہ بات